موسیقی اس دن مرتیو کے دیفتہ یم کی پوجہ کا وشیش مہتو ہے مانیتا ہے کہ اس دن گھر کی دکشن دشاہ میں مرتیو کے دیفتہ یم کو سمر پر دیا پک جلایا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آج کے دن یم کے نام سے دیبدان کرنے سے جاتا کوئی کال مرتیو کا بھیر نہیں رہتا ہے ساتھی اس دن صبح سنان کرنے کے بعد بھگوان شکریشن کی پوجہ کرنے سے سندرے کی پرابطی ہوتی ہے ہندو پنچان کے روسار چھوٹی دیوالیا نرک چھتور درشی گیارہ نومبر دوہزار دیس کو دوپہر ایک بچکر ستہ آور منٹ پر چھتور درشی دیتھی آرم ہوگی اور بارہ نومبر دوپہر دوپہر دو بچکر چوالیس منٹ تک رہے گی بدا دے گی نرک چھتور درشی ابھیانگ سنان مہورت پراتہ کال پانچ بچکر ستہائیس منٹ سے شروع ہو کر سبح چھے بچکر چالیس منٹ تک کا سمیں رہے گا وہیں کالی چھتور درشی پوجہ سنان مہورت رات گیارہ بچکر اٹیس منٹ سے لے کر بارہ بچکر اکتیس منٹ تک کر رہے گا ویدک جودیس شاستے کے انساء چھوٹی دیوالیا نرک چھتور درشی کے دن ہی ہنوان جی کی پوجہ کا ویدھان ہے ایسی مانتہ ہے کہ کالی چھتور درشی یا نرک چھتور درشی کی رات کو پریت آت میں بہت زیادہ شکتی شالی ہوتی ہیں ایسے میں سبھی پرکار کی بری آتماوں سے رکشہ کے لیے اور شکتی بلکہ پراپتی کے لیے ہنوان جی کی پوجہ کی جاتی ہے نرک چھتور درشی کے دن چودہ دیئے جلائے جاتے ہیں اس دن ایک سرسوں کے تیل کا دیا اور گھر کے مکھے دوار پر جلائے جاتا ہے شاستروں میں چھوٹی دیوالیا نرک چھتور درشی کے دن یم کے نام سے دیپک جلانے کی پرمپرہ ہے اس دن چومکی دیپک جلا کر گھر کی مہلائے رات کے سمیت تیلیا سرسوں کے تیل ڈال کر چار بتیورہ دیپک جلاتی ہیں شاستروں کے انصار نرک چھتور درشی کے دن مرتیوں کے دیوتا یم کی پوجہ کا ویدان ہے اس لیے آج کے دن کسی بھی جیو کو نہیں مارنا چاہیے اس کے ساتھ ہی گھر کے دکشن دشا کو گندہ نہیں رکھنا چاہیے دھارمی گرانتوں کے انصار جو ایک دے چھتور درشی تھی کے دن ورت رکھتا ہے انہیں پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے اس دن پورا دن نراہار رہے کر ورت رکھا جاتا ہے اور شام کے سامر ورت کا پارند کیا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ایجان کرنے اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر زیادہ بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جا لائکن دبانا نہ بھولیں